اللہ نے قرآن کو نازل کیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ اسے تورک کے طور پر لے اور اسے پڑھ پڑھ کر سواب حاصل کریں بلکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر گھر کیا جائے اس میں جندگی کے اصول معلوم کیے جائیں اس میں اس سے کامیابی اور ناکامی کے راز معلوم کیے جائیں اس سے امتوں کے عروض اور جوال کے قانون سیکھے جائیں قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے آپ کو اس طرح تیار کیا جائے جو آدمی کو اللہ کی رحمت اور کرم کا حقدار بنا دے